اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ وٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آجی ایک نئی ویڈی کے ساتھ پیاز کا سلسلہ چل رہا ہے جی اور پہر طرف پیاز ہی پیاز کاست ہو رہا ہے فارمرز ایک لگ دو میں ہیں کہ انہیں اچھی ویڈیٹی مل جائے اور سستی مل جائے تو آج کی ویڈیو اس ٹکر کیلئے جو سات سو اٹالیس کو دینے والی ویڈیٹیز کے بارے میں ہیں سات سو اٹالیس مارکٹ میں اس وقت کنگ جل رہی ہے لیکن اس کو ٹکر دینے والی اور اس کے مقابلے میں دو ویڈیٹیز مارکٹ میں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ ایک اور ویڈیٹی بھی مارکٹ میں اگلے سالوں میں آ جائے گی آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے یہ کونسی ویڈیٹیز ہیں کس کم رہی کی ہیں ہمیں کس پرائز میں آویلیبل ہو سکتی ہیں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں سب دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے سبسکرائب کیا ان سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور ان دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو نہیں آئے ہوئے ہیں وہ صرف دیکھتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ آئیکن کو پریس کریں اگر آپ پیاس کے فارمر ہیں تو آپ کے لیے یہ چینل فائدہ مند ہو سکتا ہے چاہے وہ پرچیزن کے لیے ہاتھ سے ہو چاہے وہ آپ کو بیماری کے لیے ہاتھ سے ہو دوستوں کے ساتھ جڑے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو اڑتالیس پیاس مارکٹ میں اس وقت اس کی بہت دھوم چل رہی ہے اور ہر دوسرا فارمر جنہ سات سو اڑتالیس کے ڈیمانڈ کر رہا ہے سات سو اڑتالیس کے کریکٹرسٹک اگر دیکھے جائیں تو وہ ارلی ہونے کی وجہ سے مارکٹ میں بہت ڈیمانڈ پہ ہے ایم ڈی ایس کی یہ ورائٹی شارٹ ہونے کی وجہ سے فارمرز کو بہت مسائل آ رہے ہیں اور جگہ جگہ ڈیلرز اسے بلک میں کافی ایکسپینسف سیل کر رہے ہیں تو اسی دوران میں آپ بھائیوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ سات سو اڑتالیس ہی ایسی ایک ورائٹی ہے پاکستان میں جو اس کریکٹرسٹک کے ساتھ ہے اور بھی دو ایسی ورائٹیز ہیں مارکٹ میں جن کی ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور آج کی ویڈیو میں ان دو ورائٹیز کے بارے میں میں بتاؤں گا آپ کو جو آپ کو سات سو اڑتالیس کے مقابلے میں کاش کرنی چاہیے جن بھائیوں کو سات سو اڑتالیس مل گیا ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ سات سو اڑتالیس کے ساتھ ان دو ورائٹیز کو لازمی کاش کرے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھی سات سو اڑتالیس کے مقابلے کی دو ورائٹیز اور موجود ہیں اگر جن کو سات سو اڑتالیس نہیں ملا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہی سیگمنٹ کاش کریں جو ارلیسٹ آئے شورٹس شورٹے ورائٹیز کے اندر ارلیسٹ ورائٹی ارلی مچیورٹی آئے تو انہیں سات سو اڑتالیس کی جگہ اگر وہ نہیں مل رہا یہ دو ورائٹیز کاش کرنی چاہیے پہلی جو ورائٹی ہے جی آج جس کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلی جو ورائٹی ہے وہ ہے جی ریڈ سٹار ریڈ سٹار اکوڑا سیٹ کمپنی کی ورائٹی ہے جی اکوڑا سیٹ کمپنی جس نے سنسٹ کو انٹروڈوس کروایا پاکستان کے اندر اب سنسٹ آجیسن کے پاس ہے اور ریڈ سٹار بھی انہیں کی تحقیق ہے ان کی بلیڈنگ اور ان کے جو آر این ڈی دپارٹمنٹ نے ایک بہت اچھی ورائٹی ڈھونڈی ہے جی اور میں اس کے بارے میں اتنا شور اس وجہ سے بھی ہوں کہ یہ ورائٹی جس وقت میں کام کرتا تھا اکوڑا سیٹ پر یہ اس وقت کی ورائٹی ہے میرے سامنے اس کو ہم نے ٹرائل کیا تھا اور میں نے اسے خود سیلک کیا تھا یہ سمجھل ہے کہ یہ ورائٹی ایک ایسی ورائٹی ہے کہ ہمارے خود کی سیلکشن ہے یہ بہت اچھی پرپارمنگ ورائٹی تھی اس وقت کی ٹاپ ورائٹی اس کے ساتھ جب ہم نے اسے خراش کیا تھا یہ بیس دن پندرہ سے بیس دن یہ ارلی مچورٹی اس نے دی تھی ارلی اتری تھی اور اس وقت کی یہ ہائیلی ڈیمانڈڈ ورائٹی تھی لیکن انفورشنیٹلی اس وقت لانچ اس وجہ سے نہیں کی گئی تصویر آپ کو پیچھے نظر آ جائیں گے اس وجہ سے نہیں کی گئی کہ اس وقت کی یہ بہت ایکسپینسیو ورائٹی تھی اب کیونکہ ایکسپینسیو ورائٹی اس کا روجان شروع ہو گیا تو اس لئے کمپنی نے پچھلے سال بھی اسے ٹرائل میں دوبارہ رکھا تھا اس سال اسے لانچ کر رہے ہیں اس سال یہ دس سپٹمبر کے بعد لانچ ہو چکی ہے ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ مارکٹ میں موجود ہو لیکن آپ کو ملے گی مشکل سے کیونکہ اس کی آلیڈی کافی ڈیمانڈ ہے تو ملنی یہ بھی شورٹ ہے کنڈیشن میں ہے جن بھائیوں کے چاہیے ہوگا مجھ سے رابطہ کریں امید ہے میں کہیں نہیں کہیں سے اس کو ارینج کروا دوں گا باقی رہی یہ ویڈیٹی کلر کے لحاظ سے جب آپ اسے سات سو اٹالیس کے ساتھ کاش کریں گے تو امید ہے کہ شاید آپ کو اس کے اور اس کے کلر میں کوئی فرق نہ ملے بلکل دیسی کلر میں آپ پیچھے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں سائز اور شیپ بہت خوبصورت ہے یہ گلاسی شیپ بناتی ہے اور سائز بھی یہ سمجھ لے کہ ہم نے تو اسے تین سو پانسو گرام کے درمیان میں ہی دیکھا ہے اسے بہتر ہی دیکھا ہے کم نہیں دیکھا پروڈکشن کی بات کروں تو پروڈکشن اس کی آؤٹسٹینڈنگ ہے آپ کو یلڈ میں یہ پریشان نہیں کرے گی بہت اچھی یلڈ دینے والی بلائٹی ہے آپ اسے فلیٹ زمین پہ بھی اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں اور جن فارمرز نے لگائی ہے جن کو پتا اس کے بارے میں وہ تو اسے خود ڈیمانڈ کرتے ہیں جن کو نہیں پتا کیا اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی برائٹی کو کاش کر دیں تو ریڈ سٹار کو لازمی کاش کریں دوسری جو برائٹی جو سات سو اٹالیس کو سیمنیس کے سات سو اٹالیس کو ٹکر دینے والی ہے وہ ہے جی سات سو ستاسی سیون ایٹ سیون یہ برائٹی ہے جی چودری احمددین کی اور چودری احمددین سائز کی کمپنی کی یہ برائٹی ہے ایڈون نو کہ یہ سائز کی پیک میں دے رہے ہیں کہ یہ اسے اور پیک میں دے رہے ہیں لیکن سات سو ستاسی کے نام سے ہے سو گرام کی یہ پیکنگ ہے ٹن پیک میں یہ دے رہے ہیں میرے خیال سے کنفرم نہیں ہونے دیکھ لیجئے اگر ہو سکتا ہے یہ سات سو ستاسی یہ لوگ ٹن پیک میں دے رہے ہیں یہ برائٹی بھی اگر اس کی شکل دیکھی جائے تو کلر اور شیپ یہ تقریباً سات سو اٹالیس سے ملتا جلتا ہی ہے اور اس کا کلر بھی دیسی کلر کی رنگت رکھتی ہے سائز میں بھی یہ بہت اچھا ایوریس سائز بنا رہی ہے جب ٹرائل کی گئے ہیں تو یہ تقریباً بہت خوبصورت سائز نے بنایا ہے تین سو پانسو گرام کی درمیان میں اس کا سائز ہے ہائیبرڈ کے سائز تقریباً یہی ہیں میکسیمم جو اچھے ہائیبرڈ ہیں وہ تین سو سے اوپر سائز بناتے ہیں وہ پانسو کے قریب قریب ان کا سائز بنتا ہے اگر آپ اسے سپیس اچھی دیتے ہیں تو یہ سائز اچھا بناتے ہیں سپیس کم دیتے ہیں تو سائز کو کنجسٹرز کر دیتے ہیں گلاسی شیپ میں ہے یہ بھی اور بہت سٹرونگ ہے اپنی بیماری اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے تو اگر آپ کو سات سو اٹائلیس نہیں مل رہا تو سات سو ستاسی لازمی کاش کرے اگر آپ کو سات سو ستاسی مل جاتا ہے سات سو ستاسی سیونٹ سیونٹ بھی اس سال تھوڑی سی شارٹ رہے گی کیونکہ یہ بھی کم منگوائی گئی ہے جو منگوائی گئی ہے اس کی آلڑی بوکنگ ہو چکی ہے اور ڈیلر نے بوکنگ کر لی ہے امید ہے ملتان کے سیکٹر سے آپ کو شاید کچھ اویلیبل ہو جائے یا ہمارے کے بھی کیمئے کی احضلہ ہیں سوات کی طرف اس ایڈیا میں آپ کو یہ تھوڑی بہت اویلیبل ہو جائے تو اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہو رہی تو اسے کانٹیک کریں ہو سکتا ہے میں کہیں نہیں کہیں سے آپ کو تھوڑی بہت ارینج کروا دوں تو لازمی کاش کریں ان دو ویرائٹیز کو اپنے سیگمنٹ میں ارلی آنے والی ویرائٹیز ہیں سیون اٹھ سیون کے ساتھ اترنے والی ویرائٹیز ہیں پفارمنگ میں انشاءاللہ انیس بیس کا فرق نہیں ہوگا بیس ہوگا انیس نہیں ہوگا انشاءاللہ میں ریڈ سٹار کے بارے میں تو بہت 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 این ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو سیون اٹھ سیون فور اٹھ سے سیون فور اٹھ سے آپ کو بہت اچھی پفارمنس دے گی اچھی ریزلٹ دے گی اگر آپ کاش کریں گے باقی ٹرائل لازمی کلجئے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے یہی کاش کریں دوسری ویرائٹیز بھی کاش کریں تاکہ آپ کو میکسیمم ویرائٹیز کے بارے میں آپ کو پتہ چلیں یہ وہ ویرائٹیز تھیں جو مارکٹ میں آ چکی ہے ایک اور ویرائٹی ہے جس کی میں صرف تصویر لگاؤں گا یہ ویرائٹی جو ہے انشاءاللہ اس سال ٹرائل میں ہے اگلے سال یہ انشاءاللہ مارکٹ میں امید ہے کہ اگر اس کی پرائس بن گئی تو یہ اگلے سال سات سو اڑتار اس کے ساتھ مارکٹ میں لازمی اتری گی اس کی کمپیٹیشن کی ویرائٹی ہے اور یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ یہ بھی اسی کے رینج میں مارکٹ میں آئے گی بات کرتا ہوں اینڈ میں صرف پرائس کی پرائس کیا ہوگی ریڈ سٹار سیون ایٹ سیون کی پرائسز جو ہیں وہ امید کی جا رہی ہیں کہ پچاسی سے نبی ہزار کے درمیان میں پر کیجی کی ہوں گی اب کیا پرائس آتی ہے یہ کچھ نہیں کہہ سکتا پرائس کے بارے میں کسی بھائی نے پوچھنا ہے اور پرچیزن کے بارے میں پوچھنا ہے کب میرا ویٹسائپ کا نمبر ویڈیو کے درمیان میں ڈھونڈے اگر آپ کو مل جاتا ہے تو مجھ سے صرف ٹیکس کریں مجھے یا وائس میسیج پروڈک کال نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ویڈیوز تھیں جن کے بارے میں بتانے میں لازمی سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نئی چیز آ رہی ہے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے اس کی کمپیٹیشن جو کمپیٹیشن کی ویڈیوز ہیں تو وہ لازمی پتا ہونا چاہیے فارمورز کو ہر ایک چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے آنے والی ایڈوانس ٹکنولوجز کے بارے میں پتا ہونے چاہیے تو ویڈیوز یہ ایسی تھی جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ فارمورز کو پتا ہونا چاہیے اگر وہ سات سو اٹالیس اور ارلی ویڈیوز کاش کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو سات سو ستاسی سیون فور ایٹ سات سو اٹالیس اور ریڈ سار یہ تینوں ویڈیوز ایک ہی سیگمنٹ کی ویڈیوز ہیں یہ ارلی آنے والی ویڈیوز ہیں اور انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ اگلے سال انشاءاللہ جو کمپیٹیشن تھا فارمورز کا اور ایک کمپیٹیشن ہونے کے واجہ مناپلی تھی سات سو اٹالیس کی وہ ٹوٹ جائے گی اور آپ کو مارکٹ میں تین چار ویڈیوز مارکٹ میں انشاءاللہ مل جائیں گی یہ تو وہ ویڈیوز تھے اگر ویڈیوز اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کرنا مت بھولئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں آپ کا بھائی آپ کا دوست انشاءاللہ ایک نئے ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا تب تک کے لئے السلام علیکم جاتے جاتے ایک بات کہوں گا انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو ہائیبرڈ کی کس طریقے سے سوئنگ کرنی چاہیے وہ جلدی لے کر آوں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ فارمرز کہاں ہلتی کرتے ہیں جس کے وجہ سے جرمینیشن حراب ہوتی ہے اور کون سے سوئنگ پیٹرنز ہمیں استعمال کرنے چاہیے جس سے ہم اچھی مل سکتے ہیں ایک ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ٹاپک کو کور کروں گا بھائیوں نے بہت ریکویسٹ کی ہے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ بنائیں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن نئی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے اچھے انفرمیٹیو بناوں گا تو تب تک کہ آپ کو بہت دیکھیں السلام علیکم